ٹیکسی کی شرٹ اور کالی رنگ کا پینٹ پہن کر گھومیں تو کہیں سے ایک آواز آ جاتی ہے کہ اوہ ٹیکسی ایسا کیوں ہے ٹیکسی تو پیلی ہی ہوتی ہے گزشتہ تیس سالوں سے پاکستان میں رہنے والے لوگوں نے تو یہی دیکھا ہے تو بھائی یہ بات ہے کچھ سات ستر سال پہلے کی جب انڈیا اور پاکستان کی سڑنوں پر کالی ٹیکسی دن دناتی تم جو مل گئے ہو تو یہ لگتا ہے یہ پوری کالی ٹیکسی نہیں ہوتی بلکہ it was a mix of yellow and black فلموں میں خاص کر کالی ٹیکسی والے element کو کافی romanticize کیا گیا ہے کیونکہ ٹیکسی چلانے والا آدمی شرحبت کی آخری level سمجھا جاتا تو یہ وہ پڑا لکھا بھی ہے عزتدار بھی ہے بھیگ بھی نہیں مانتا اور ایمانداری سے ٹیکسی چلاتا ہے چلاتا ہے ٹیکسی ڈریور ٹیکسی ڈریور ٹیکسی ڈریور ہم اٹھا کے دیکھیں تو بہت سارے ایکٹرز ٹیکسی ڈرائیورز بہتے ہیں سب سے پہلے The One and Only The Debenar The Dashing Dewanand 1956 میں نوڑنے ایک فلم ٹیکسی ڈرائیور پروڈیوچ کی تھی جس میں وہ ہیرو تھے مستانہ اگر دیواند ٹیکسی ڈرائیور بن چکے ہیں تو دیواند یہ بہت بڑے ایڈمائر وحید مراد صاحب کیسے پیچھے رہتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور کی بہن ہے خرابی بھی جانتے اور پھر زد بھی کرتے ہو ایک کٹوٹ کا نہیں تبھاری تو زندگی جرائم سے بھری پڑی ہے اور اب تو ایک ایک چرم کا حساب دینا ہو پاکستانی فلموں میں خلا تو تھا ناچتے گانے والے ہیرو کا انڈیا میں دیواند اور شمی کپور اس کو بھرپور طریقے سے نمارے ہیں ان کی آخری پروڈیوز کیوئی فلم جو ان کی زندگی میں ریلیگوی جال تھی 1973 کی اس فلم میں وحید مراد صاحب بھی ایک ٹیکسی ڈرائیور بنے تھے وہ اپنی بہن کو پڑھانے کے چکر میں ٹیکسی چلاتے ہیں عزت سے روٹی کماتے ہیں اور ایک ذمہ داری کا احساس دیتے ہیں وردی وہ بھی پہنے ہوتے ہیں البتہ ایک اور فلم خدا اور محبت میں ذمہ دار مگر کم پڑھے لیچے ٹیکسی ڈرائیور بنے تھے یہ فٹیچر ٹیکسی ڈرائیور جس کا میجر تو صحیح ایک مقدر شرط صحیح نہیں جنہوں نے گانے بہت اچھے اچھے گائے اس فلم میں انہیں ایک اچھا مسلمان دکھایا گیا تھا جو باہر سے آئی بابرہ شریف کے سامنے بہت اچھے انداز سے پیش ہوتے ہیں اچھے طریقے سے پاکستان کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اور ایونچولی بابرہ شریف ان سے شادی کر بیٹھتے ہیں ایسا ہاتھ ماروں گا کہ موہ میں جتنا اصلی دات ہے وہ تو باہر گر جائے گا دوبارہ نکلی دات بھی فٹ نہیں ہوگا ایسی ڈرائیور بن کے جس کردار میں سب کو ہی متاثر گیا بہت سامی تام پچھا نائنٹین نیٹی روم میں فلم خوددار میں بچہ صاحب اور ان کی بسنتی سب کو یاد ہے یہ ایسی کالی ٹیکسی جی جو بچہ جگردار کی طرح کی سچی کھری نون مانسنس میری عمر کے لوگ جب واقعی نوجوان ہو گئے تو ان کو دو ٹیکسیاں بہت یاد آتی ہیں ون واز آمیر خان کی ٹیکسی راجہ ہندوستانی والی اور دوسری نونائی جمشید صاحب کی ٹیکسی ہم کیوں چلیں اس راہ پر ایک ٹیکسی نہیں ایک میٹا پر تھا نونائی جمشید صاحب واتھ سٹینڈنگ ایٹ ایک ٹراؤس روڈ ایدھر یہ آٹو کنٹینی بیت میوزک یا انہیں دین کی طرف آنا تھا تو انہیں کالی ٹیکسی پر بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ انہیں کس راہ پر جانا ہے کچھ دن پہلے مجھے بھی اتفاق ہوا کالی ٹیکسی میں بیٹھنے کا اور وہاں کسی وجہ سے کریم نہیں آ پا رہی تھی کریم جو تھی اور جب نہیں آ رہی تھی تو میں نے اسے کینسل کیا اور ایک کالی ٹیکسی جو میں نے سامنے آ کے رکھی میں نے اس میں بیٹھنا پسند کیا مجھے ایسا لگا جیسے میں ٹائم مشین میں بیٹھ گیا ہوں اور یہ پرانی باتیں ساری مجھے اس وقت کیا دانے دیں جب میں آفیس ہوتا رہا ہوں تو میرے ٹیکسی کا فیر بہت پائی ہنڈڈڈ روپیس تو بھائیوں کبھی کبھی کالی ٹیکسی میں بھی بیٹھ جائے کریں